ہلو وائنڈ ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل ہو پہر آل ڈوئنگ ویل تو دیکھو آج ہم جی ایس کے کچھ قوشنز کو جہاں پر ڈسکس کریں گے سے پہلے ہم پارٹ 43 یعنی کہ 43 ویڈیوز already ڈسکس کر چکے ہیں جن میں ہم نے صرف اور صرف جی ایس کے قوشنز کو ڈسکس کر کے رکھا ہوا ہے تو اگر آپ نے وہ والی ویڈیوز ابھی تک نہیں دیکھئے تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جائیں وہاں پر جی ایس ہے ڈسکس کر کے لنک دیا گیا ہوگا اس لنک پر کلک کر کے آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں باقی آج ہم پارٹ نمبر 44 کو ڈسکس کریں گے اور ان قوشنز کو ہم بالکل ڈسکس کریں گے باقی ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن کو جرور پریس کریں ساتھ میں اس ویڈیو کو لائک جرور کر دیں تو پہلا گورنر جنرل آف انڈیا تو بھارت کا پہلا گورنر جنرل کون تھا تو وہ تھا لارڈ بیلیم بینٹی کا آپشن یہاں پر کوریکٹ ہو جائے گا اب دیکھو میں آپ کو اس پہلا گورنر کون تھا تو وہ تھا رابرٹ کلائیو اس کے بعد دیکھو بنگال کا اس کے بعد بنگال کا پہلا گورنر جنرل دیکھو بلکل آپ کو دھیان سے دیکھنا ہے یہاں پر صرف گورنر تھا اور یہاں پر ہو گیا گورنر جنرل تو بنگال کا پہلا گورنر جنرل کون تھا تو وہ تھا وارن ہیسٹنگز اس کے بعد دیکھو بنگال یہاں سے ہٹ گیا اور یہاں پر آ گیا بھارت تو پھر پد بنا کی بھارت کا پہلا گورنر جنرل کون تھا تو دیکھو بھارت کا پہلا گورنر جنرل کون تھا تو وہ تھا لارڈ بیلیم بینٹیگ جو کی آپ سے کوشن میں پوچھا گیا تھا اور اس کے بعد ایک پد بنتا ہے کہ بھارت کا پہلا وائس رائے کون تھا تو وائس رائے بن جاتا ہے لارڈ گیننگ جو کہ پہلے تھے تو یہ سیکوئنس آپ کو یہاں پر بلکل نوٹ رکھنے ہیں اچھا دو پوائنٹس آپ کو اور بھی نوٹ رکھنے ہیں ایک تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ سوطنتر بھارت کا پہلا گورنر جنرل اور کئی بار آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ سوطنتر بھارت کا پہلا بھارتیہ گورنر جنرل تو دیکھو اگر آپ سے پوچھا جائے گا کہ سوطانتر بھارت کا پہلا گورنر جنرل کون تھا تو وہ تھا لارڈ مانٹو بیٹھن اور اگر آپ سے پوچھا جائے گا کہ سوطانتر بھارت کا پہلا بھارتی گورنر جنرل تو وہ کون تھا تو وہ تھا سی راج کپالا چاری تو یہ پوائنٹس ہیں یہاں پر آپ کو کنفیوز نہیں ہونا ہے اگلا ورشن تو کس کے سمائے کے ذران بریٹیش بھارتی اکشتر کا انتیم میجر تھا تو انتیم میجر جہتو لارڈ ڈالہو جی کے سمائے تھے option دی دیکھو یہاں پر بلکل correct ہو جائے گا اب دیکھو یہ تو ہم نے بات کر لی بریٹیش بھارتی اکشتر کا انتیم میجر جہتو کس کے سمائے تھے تو وہ تھے لارڈ ڈالہو جی کے سمائے دیکھو اسی سے related ایک اور question پوچھا جاتا ہے جو کی most important ہے آپ سے question پوچھا جاتا ہے the last major extension یعنی کی کس کے سمائے بریٹیش بھارت اکشتر کا انتیم بڑا وستار ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے تو وہ لارڈ ڈالہو جی کے سمائے ہی ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ والا point بھی آپ کے لئے important ہے یہ point اکثر اقزام میں پوچھا جا رہا ہے آپ دیکھو لارڈ ڈالہو جی کی یہاں پہ بات کی گئی ہے تو یہاں سے بھی questions بہت سارے بنتے ہیں جیسے کی لارڈ ڈالہو جی نے کون سی نیتی چلائی تھی تو دیکھو doctrine of labs جس کو ہم ہڈ اپ کی نیتی کہتے ہیں بیاپگت کی نیتی کہتے ہیں تو یہ کس نے چلائی تھی تو یہ لارڈ ڈالہو جی نے ہی چلائی تھی اور دیکھو ہڈ اپ کی نیتی کے تحت ہی اس نے جو ہے تو ستارہ ہو گیا اس کے بعد جیتھپور ہو گیا اس کے بعد عود ہو گیا اس کے بعد ہمارے ہیمانچل پردیش کا بگھارٹ کا ایڈیا ہو گیا جھانسی ہو گیا ناگپور ہو گیا تو یہ سارے کے سارے راجوں کے اس نے اپنے راجے میں ملا دیا تھا تو یہ بھی آپ کو یہاں پر بالکل نوٹ رکھنے ہیں ایک قوشن دیکھو اگزام میں بنا ہوا تھا لارڈ ڈالہو جی کا ریال نیم کیا ہے ان کا اصلی نام کیا تھا دیکھو یہ قوشن اگزام میں بنا ہوا تھا اس لئے میں نے آپ کو ایک بار بتایا ہوا تھا تو دیکھو لارڈ ڈالہو جی کا ریال نیم تھا جیمز انڈریو ریمسے یہ بھی آپ کو یہاں پر نوٹ رکھنے ہیں اور جو ہے تو لارڈ ڈلہاؤ جی کے سمیحی دیکھو پہلی ٹرین چلی تھی ہمارے انڈیا میں کب چلی تھی 1853 میں 1853 میں پہلی ٹرین چلی تھی تو یہ سارے کے سارے بیسک سے پوائنٹ میں نے آپ کو یہاں پر بتا دیا اگلے قوشن تو 1875 میں تھیوسفیکل سوسائٹی کی ستھاپنا جو ہے تو کہاں پر ہوئی تھی تو یہ ہوئی تھی USA میں USA میں کہاں پر ہوئی تھی تو USA کے نیو یورک میں ستھاپنا کی گئی تھی اچھا تھیوسفیکل سوسائٹی کی ستھاپنا کس نے کی تھی یہ بھی قوشن بہت بارے اقزام میں بنتا ہے تو ستھاپنا کی تھی میڈم بلاوتسگی اور کرنل آلکارٹ نے اوکے اور کب کی تھی 1875 میں اور کہاں پر کی تھی USA کے نیو یورک میں یہ آپ کو پوائنٹ سے سارے کے سارے یہاں پر بلکل نوٹ رکھتے ہیں آپ دیکھو میڈم بلاوتسگی اور کرنل آلکارٹ کے بارے میں ایک قوشن بنتا ہے کہ یہ دونوں بھارت کب آئے تھے تو دیکھو یہ بھارت آئے تھے 1882 میں کب آئے 1882 میں اور انہوں نے بھارت آ کر جو ہے تو اپنا پہلا مکھیالے یعنی کی ہیڈگوارٹر کہاں پر ثابت کیا تھا تو مدراز کے نکٹ اڈیار میں انہوں نے جو ہے تو اپنا پہلا مکھیالے ثابت کیا تھا یہ والے پوائنٹ دیکھو بہت زیادہ امپورٹن ہے یہ بہت بارے اقزام میں بنتے ہیں یہ آپ کو سارے کے سارے پوائنٹ سے نوٹ رکھتے ہیں دیکھو یہ تو ہم نے بات کر لی اچھا ہوم رول مومنٹ کی شروعات ہیں کس نے کی تھی اور کہاں کہاں پر اپنے ہیڈگوارٹر ثابت کیا تھے یہ آپ نیچے کومنٹس میں بتا دو اگلہ واشن تو بھارت میں دو ایدہ ساشن پہلی بار کس کے ادھین لائے گیا تھا تو یہ لائے گیا تھا مانٹ فورڈ صدہر یعنی کی اپشن بی کریکٹ ہو جائے گا مانٹ فورڈ صدہر کو ہی جو ہے تو مانٹیگو چیمس فورڈ صدہر کہا جاتا ہے مانٹیگو چیمس فورڈ صدہر یہ جو ہے تو کب لائے گئے تھے تو 1919 1919 1919 میں یہاں لائے گئے تھے یہ بھی آپ کو پوائنٹ نوٹ رکھنا ہے یعنی کی آپ یہاں سے کہہ سکتے ہو کہ بھارت میں جو دو ایدہ ساشن پرارمب ہوا تھا وہ کب ہوا تھا تو 1919 1919 1919 میں جو ہے تو بھارت میں پہلی بار دو ایدہ ساشن پرارمب ہوا تھا تو یہ بھی آپ کو نوٹ رکھنا ہے اگلہ واشن تو انڈین اسوسیشن کا سنستابق کون تھا اب دیکھو یہاں پہ بات کی گئی ہے انڈین اسوسیشن کی تو انڈین اسوسیشن کا سنستابق تھا ایسن بنر جی یعنی کی سورین درنات بنر جی سو اپشنال ڈی یہاں پر کریکٹ ہو جائے گا اب دیکھو یہ تو ہم نے دیکھ لیا ایک اسوسیشن کئی بار کچھ اور اسوسیشن بھی پوچھے جاتے ہیں جیسے ایچ آری آپ سے پوچھے جاتا ہے ہندوستان ریپبلک اسوسیشن تو ہندوستان ریپبلک اسوسیشن کی ستھاپنا جاتو کب کی گئی تھی تو 1924 میں ایچ آری کی ستھاپنا کی گئی تھی اور اس کے سنستابق کون تھے تو اس کے سنستابق تھے سچندر ناثر سانیال اور کئی بار دیکھو آپ سے پوچھا جاتا ہے ایچ آری یعنی کی ہندوستان سوشیلسٹ ریپبلک اسوسیشن تو ہندوستان سوشیلسٹ ریپبلک اسوسیشن کی ستھاپنا کب کی گئی تھی تو 1928 میں اس کی ستھاپنا کی گئی تھی اور اس کے سنستاپک کون تھے تو دیکھو HSRA کے سنستاپک تھے چندر شکر آجاد اور بھگت سنگھ اب دیکھو اسی سے ایک question میں آگر آپ کو لنک کر کے بتاؤں تو کاکوری ریل کانڈ جس کا دیکھو نام چیز کر دیا گیا ہے اب اس کو جو ہے تو کاکوری train action کہا جاتا ہے تو میں آپ سے پوچھوں اگر کاکوری train action ہوا کب تھا تو دیکھو یہ ہوا تھا 9 اگست 1925 کو کب ہوا تھا 1925 کو اب یہ question کیوں important ہے کیونکہ جو کاکوری train action ہوا تھا کاکوری train action کروایا تھا وہ کس نے کروایا تھا تو وہ HSRA کے سدستیں دوارہ کروایا گیا تھا یعنی ہندوستان ریپبلک association کے سدستیں دوارہ کروایا گیا تھا تو اس طرح سے آپ کو questions کو لنک کر کے چلنا ہے اگلے question کی بات کریں question ہمارا 20 ہے who among the following first used the word سوراج تو نیمن میں سے کس نے سب سے پہلے سوراج شبد کا پریو کیا تھا تو وہ کون تھے تو وہ تھے بالگنگادھر تیلک option b دیکھو یہاں پر بالکل correct ہو جائے گا آپ دیکھو بالگنگادھر تیلک کی جب بھی بات آئے گی تو آپ آپ کو ایک point ان کے بارے میں نوٹ رکھنا ہے کہ یہ سب سے بڑی جو ہے extremist تھے یعنی کہ اوگروادی دلکے تھے یہ آپ کو point بلکل نوٹ رکھنا ہے اب دیکھو انہوں نے کیا کیا چلایا تھا دیکھو ایک تو کیسری کیسری نیوز پیپر انہوں نے چلایا تھا اور ایک مراتھا نیوز پیپر بھی انہوں نے چلایا تھا اس کے بعد اگر بات کی جائے گنپتی اور شیوازی مہتصب تو گنپتی اور شیوازی مہتصب بھی کنہوں نے چلایا تھے تو بالگنگادھر تیلک جی نہیں چلایا تھے تو یہ بھی آپ کو point یہاں پر نوٹ رکھنا ہے باقی دیکھو اگر آپ کو ویڈیو helpful لگ رہی ہوگی تو جلور سے اس ویڈیو کو لائک کریں ہمیں جتنا ہو سکے ہمیں support کریں question number 21 ہے which one of the following ashrams was not set up by گاندھی تو نیمن آشرم میں سے کون سے ایک گاندھی دوارہ ستھاپد نہیں ہے اب دیکھو جو مہتما گاندھی تھے انہوں نے کون کون سے آشرم ستھاپد کیا تھے تو فینکس آشرم ہو گیا طال سٹوائی ہو گیا سیوہ گرام ہو گیا یہ سارے سارے جو ہے تو گاندھی دوارہ ستھاپد کیے گئے آشرم تھے باقی گاندھی آشرم گاندھی آشرم جو ہے تو مہتما گاندھی دوارہ ستھاپد آشرم نہیں تھا سوہ option D یہاں پر correct ہو جائے گا اب دیکھو بہت بار آپ سے اگزام میں پوچھا جاتا ہے فینکس آشرم جو کی option A میں دیکھر کے رکھا ہے تو فینکس آشرم کی شروعات جو تو کب کی گئی تھی تو 1904 1904 میں فینکس آشرم کی شروعات کی گئی تھی اور فینکس آشرم کہاں پر establish کیا گیا تھا تو دیکھو یہ حساب تھا فریقہ کے نٹال ایڈیا میں ستھاپد کیا گیا تھا option B میں ہے tall story form تو tall story form اس کی ستھاپنا کب کی گئی تھی تو اس کی ستھاپنا 1910 میں کی گئی تھی مہتما گاندھی دوارہ ہی اس کی ستھاپنا کی گئی تھی اور کہاں پر کی گئی تھی تو سوہتھا فریقہ کے جوہانس پر گیڈیا میں اس کی ستھاپنا کی گئی تھی تو یہ بھی آپ کو یہاں پر نوٹ رکھنے option C میں ہے سیوہ گرام کچھ ایک سٹوڈنٹس کو سیوہ گرام کا پاتہ نہیں ہوگا تو دیکھو سیوہ گرام آشرم کو ہی جو ہے تو وردہ آشرم کہا جاتا ہے یہ آپ کو بالکل نوٹ رکھنے اور سیوہ گرام یعنی کی وردہ آشرم کی ستھاپنا کب کی گئی تھی تو 1936 1936 میں اس کی ستھاپنا کی گئی تھی تو یہ سارے کے سارے بیسک سے پوائنٹس آپ کو یہاں پر نوٹ رکھنے باقی ابھی تاکہ اگر آپ نے ہم کو ٹیلی گرام اور انسٹاگرام پہ فالو نہیں کیا ہے تو وہاں پر جا کر فالو کر لیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا باقی دیکھو لنک کئی بار چلتا نہیں ہے تو آپ کو سیمپلی ٹیلی گرام پہ جانا ہے اور ایڈ در ایٹ لیٹس پریپیر ٹو سرچ کرنا ہے آپ کو ہمارا چینل مل جائے گا اسی برکار آپ کو انسٹا پہ جا کر کے لیٹس پریپیر ٹو گیتر سرچ کرنا ہے اگر کوئی قواری ہوگی تو آپ مجھے انسٹا پہ میسیج کر سکتے ہو سو قوشن نمبر 137 کی بات کریں تو کنور کا پراثم راجہ کون مانا جاتا ہے اب دیکھو کنور کس کا بھاگ تھا پہلے تو یہاں رامپور بشہر کا بھاگ تھا اور رامپور بشہر کی ستھاپنا کس نے کی تھی تو وہ کی تھی کرشن کے پتر پردیومن نے تو یہاں پر آپ کہہ سکتے ہو کہ کنور کا پراثم راجہ کون مانا جاتا ہے پردیومن کو پردیومن نے جب رامپور بشہر کی ستھاپنا کی تھی تو رازدھانی جوہر تو کامرو ستھابت کی تھی کئی بار آپ سی کوشن پوچھا جاتا ہے کہ کامرو سے سراہا سراہا کو رازدھانی جوہر کس نے صدانانترجہ کی تھی اور سراہا سے رامپور کو صدانانترجہ کی تھی تو یہ بھی آپ کو یہاں پر نوٹ رکھنا ہے اگرلہ کوشن اگر کوشن تو ہنڈور کے ساتھ شک ونش کا سنستاپک کون تھا تو دیکھو ہنڈور کی ستابنہ کی تھی اجیت چندنے اپشن دی دیکھو یہاں پر بلکل کریکٹ ہو جائے گا اب دیکھو اجیت چندنے جائے تو ہنڈور کی ستابنہ کی تھی اچھا کب کی تھی یہ آپ نیچے کومنٹس میں بتا دو اگلا قوشن رنگ محلہ و بلاسپور تو بلاسپور کے رنگ محلہ کا نرمان کس کے احساس نکال کے دوران ہوا تھا تو یہ ہوا تھا بجے چندنے کے دوران اپشن ڈی یہاں پر دیکھو بلکل کریکٹ ہو جائے گا آپ دیکھو یہاں پر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے جو بلاسپور کا رنگ محلہ ہے اس کی ستابنہ جو تو ویجے چندنے کب کی تھی یہ بھی قوشن بہت بار اقزام میں بنا ہوا ہے اس لئے میں آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں تو انیس سو میں جو تو ویجے چندنے بلاسپور کے رنگ محلے کی ستابنہ کی تھی کئی بار آپ سے دیکھو پوچھا جاتا ہے دھولرا محلہ یہ کہاں پر ہے تو دیکھو دھولرا محلہ بھی بلاسپور میں ہی پڑتا ہے اور بلاسپور میں اس کی ستابنہ کس نے کی تھی تو وہ کی تھی دیپ چندنے اچھا دیپ چندنے دھولرا محل کی ستابنہ کب کی تھی یہ آپ نیچے کومنٹ میں بتا دو اگلا واشن تو کٹ لہر راجہ کی رازدانی کیا تھی تو وہ تھی کورٹ کہلور آپشن سی یہاں پر کوریکٹ ہو جائے گا کئی بار آپ سے پوچھا جاتا ہے تو دیکھو کٹ لہر راجہ کی جو ستابنہ ہے وہ کی تھی جسپال نے کس نے کی تھی جسپال نے تو یہ بھی آپ کو یہاں پر نوٹ رکھنا ہے تو بھارت پاک شملہ سمجھو تھا سب سے پہلا پوائنٹ سب سے پہلا پوائنٹ بھارت پاک شملہ سمجھو تھا یہ کب ہوا تھا 1972 میں اور کہاں پر ہوا تھا یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے تو یہ ہوا تھا برنس کوٹ میں اپشن اے یہاں پر کوریکٹ ہو جائے گا برنس کوٹ کو یہ جو ہے تو راج بھاب نے کہا جاتا ہے تو یہ بھی آپ کو یہاں پر نوٹ رکھنا ہے اگلا کوشن تو سرماؤر پرجہ منڈل کی ستابنہ کب ہوئی تھی تو یہ ہوئی تھی 1939 میں اپشن اے یہاں پر کوریکٹ ہو جائے گا یہ تو ہم نے بات کر لی سرماؤر پرجہ منڈل کی کئی بار آپ سے پوچھا جاتا ہے سرماؤر ریاست پرجہ منڈل کی ستابنہ تو وہ ہوئی تھی 1934 میں اسٹیبلش یہ بھی آپ کو یہاں پر نوٹ رکھنا ہے کئی بار آپ سے پوچھا جاتا ہے ہمالدین ریاستی پرجہ منڈل کی ستابنہ تو دیکھو ہمالدین ریاستی پرجہ منڈل کی ستابنہ 1939 میں ہی ہوئی تھی تو یہ بھی آپ کو یہاں پر پوائنٹ نوٹ رکھنا ہے اگلا کوشن کوشن نمبر ہمارا 143 ہے تو 1948 میں اسٹھاپت ہمالدین پرانت پرویزنل گورنمنٹ کی ادھکشتہ کس نے کی تھی تو یہ کیلئی شیوانند رمول نے اگلا کوشن تو ریوالسر کس کا جنم ستھل ہے آپ دیکھو ریوالسر پڑھتا کہاں پر ہے ریوالسر جھیل بھی ہے تو یہ کہاں پر ہے تو یہ ہے منڈے ڈسٹرک میں تو ریوالسر کس کا جنم ستھل ہے تو یہ ہے پدم سمبھو کا اگلے کوشن کی بات کریں کوشن ہمارا 145 ہے تو بگلا مکھی کا مندر کس کے سمیپ ستیت ہے تو میں آپ کو ہر بار بتاتا ہوں کہ بگلا مکھی مندر کہاں پر ہے تو یہ ہے ڈسٹرک کانگڑا میں اور یہاں کس کے سمیپ ہے تو یہاں دہرہ کے سمیپ ہے دہرہ کہاں پر پڑھتا ہے تو یہاں ڈسٹرک کانگڑا میں ہی پڑھتا ہے سو اپشن اے یہاں پر کریکٹ ہو جائے گا تو دیکھو گائز یہ تھے ہمارے کچھ کوشنز اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو ضرور سیسے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں ہمیں ٹیلی گرام اور انسٹرک گرام پر فالو کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو چلیئے ملتے ہیں اگرے ویڈیو میں ٹل دن ٹیک کیئر